اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب خیریت سے ہے اچھا آج ہم اپنے ویلوگ میں آپ کو پیس بنانا سکھائیں گے یہ ایسا ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ آج ہم بنائیں گے ویڈن تھرٹی سیکنڈز کسٹمائزڈ پیس جو کہ آپ ڈیوی روڈین میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر بتاتی ہوں تو آفیس گوئنگ سکول گوئنگ سکول تو نہیں ہے جہاں پر ہمیں جلدی سے جانا ہوتا ہے صبح صبح اور مین ٹھینگ جو بھی میری بہنیں وہ ہیں جو مرد ہیں ٹھیک ہے ان کو ان کی شوہر کہتے ہیں بیگم جلدی کریں بیگم جلدی کریں گے لگائیں گی یہ کریں گی وہ کریں گے تو ان کے لئے بھی تھرٹی سیکنڈز میں یہ بیس بنتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بنانا سکھاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کی اکارڈنگ اور جو بھی آپ فالڈیشن یوز کرتے ہیں وہ لے لنا ہے ٹھیک ہے اور اتنا ہی اپلائے کرنا ہے جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے کریلون کی یہ تیوی سٹک لینی ہے شاید مسائید لینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دینی ہے اپنی سکن کی اکارڈنگ اکارڈنگ اکر تو پھر ہے تو ہم جیسے ون ٹبیل یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو آر سکن تو آپ نے بھی اپنی سکن ٹون کی اکارڈنگ لے لینا ہے اور اس کا تھوڑا سا کم یوز کرنا ہے اور اس کو ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے بٹ اگر آپ کے سرزیوں میں یوز کر رہے ہیں تو آپ اس میں پرائیمر ایڈ کر سکتے ہیں مائسٹرائزر ایڈ کر سکتے ہیں بٹ ہم یہ گرمیوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم مائسٹرائزر نئی ایڈ کریں گے گرمیوں میں سکن مائسٹرائز رہتی ہے اور ایڈ کر سکن کے لئے اگر آپ بنا رہے ہیں تو پھر بیچ میں سے پرائیمر بھی سکپ کر دیجئے اور اب اس میں سے ہم اس کا تھوڑا سا لے کر بیچ میں مکس کریں گے ٹھیک ہے سٹک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھرڈ انگریڈنٹ ڈالیں گے وہ ہے پینکک گرمیوں میں پینکک مسٹ ہوتا ہے تاکہ سٹیبل رہی آپ کی بیس ٹھیک ہے سٹیبل بیس کے لئے پینکک مسٹ ہے گرمیوں میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پینکک کی تو حالت بہت خراب ہوئی ہے آپ لوگ کمنٹ میری چطرول کرنا شروع کر دیں میں اپنی دیلی یوز کا آپ کو سمجھا رہی تھی تو میں نے کب اپنی چیزیں ہی یوز کروں بیچ میں اب میں ویڈیو بنانے کے لئے نئی چیزیں تو لانے سے رہی سو پلیز اگنور بے شک ہے میں آپ لوگو کو ٹیسٹ کرانے کے لئے بنا رہی لیکن اتنے بھی تھوڑی نہیں بنانے چاہیے بندہ کا نیگوس ہی لگے تو اس میں اس لئے ہم نے تھوڑی سی اور آٹ کرتی اب ہم اس میں شمر آٹ کریں گے تھوڑی سی گلوئنگ سکن ہونی چاہیے تھوڑا سا اس میں اپنی شائننگ سکن کے لئے ہم ایڈ کریں گے روز گولگن کلر کا جو ہوتا ہے ویسا ڈالیں گے بیچ میں اب اس کو ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب آپ لوگ کہیں گے ویلوگ تو آپ کا اتنا لمبا ہے آپ کیا رہی تھی 30 سیکنڈز میں بھی سٹڈی ہو جائے گی تو وہ تمہیں میچ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات اشارت کر رہی گا اس واجہ سے یہ لے رہا ہے آپ لوگ میری طرح کہیل مت کیجئے گا ڈلی ڈلی سے بنا کر صبح لگا کر اور جائیے گا اپنے آفیس کالیج یونیورس جہاں میں دل جائے اور یونیورس آپ اس کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں کہیں صبح صبح کہ اگر آپ نے بنانے سے بھی اب آپ نے وہ بھی سکپ کرنا ہے تو آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں بنا کر کیونکہ اپلائے کرنے سے پہلے بس درہا سا مکس کر دیجئے گا اور تو اس طرح ایسا اس کو یشو نہیں ہے اس کو مکس کافی اچھا طرح کیسے کرنا ہے جب بھی آپ یہ بنائیں آپ دیکھئے گا میں اپنی ہاتھ پہ اپلائے کرتی ہوں اور اس کے ریزرٹس بلر ہو جاتے ہیں چھینے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اپلائے کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ بھی کریں تھا کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی ریزرٹ ملے مطلب ریزرٹ اچھا آئے گا مسکنین فیمنین میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جنیٹک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے اب اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے فل کورج آپ کو دے گی یہ بیس اپلائے کر رہے ہیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد آپ اس کو وارٹر سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں لیکن اس کو اچھی طرح سے پہلے بلینڈ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اچھی طرح بلینڈ ہونے کے بعد اس کی اچھی آپ لوگ اپنی ایکوڑیٹ بنائیے گا اور اس کے پاتھ یہ دیکھیں ایک تم فل خورج جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی سکن کے ساتھ پھلکل سیٹ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اپنا ٹیسٹ بھی کی آپ دیکھیں پانی کا چھٹا مار کے اپنی بیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو آپ بارش میں کہیں باہر نکلے ٹھیک ہے یہ دوب اور تیل موپس ہی نہیں آرہے اور آپ کی بیس آپ مکاف سارے نیچے پڑھا ہو اس چیز سے بچنے کے لئے یہ بیس اپلائی کریں یہ دیکھیں ریزرور آپ کے سامنے چیک کریں بلکل بھی بیس آپ کے پانی کے ساتھ نیچے نہیں آئے گی اب ڈیکھ لیں بارش ہو ٹھیک ہے توفان آجائے آندھی آجائے پامے آپ کی کہتے اولے ورس نہیں لگ جائے اش کہتے اس کو ہیلنگ کیس وہ ہونے شروع ہو جائے اگر میری ہمگری سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ کی بیس نہیں اترے ہے آپ کونفیڈنس ہے کہ آپ نے جو موپے برقرار رہے گا اس کو کچھ نہیں ہو ہے مسکاری کا کچھ نہیں کہ سکارا کوئی ایسا ہی یوز کریں مسکارا جیتنا بھی اچھا ہو جائے بیت ہو جاتا ہے تو ایٹ لیس پیس تو آپ کی اچھ ہو نہیں چاہیے اوکی اب ہم اس کے اوپر اپلائی کریں لیوز بچا ہوا تھا میں نے چلو اپنے پھول ہینڈ پہ لگاتے ہیں پھر آپ کو کمپیر بھی چھو کر کھانا اپنے سادھے ہاتھ سے پھر میں نے کچھ اپلائی نہ کیا ہو اوکی اور یہ دیکھ دونوں میں فرق اب اس کے بعد ہم تھوڑی چی دارکر رون میں بنائیں گے مس روز کا ہم نے چیک کرو چی کرو 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 بچ میں فاندیشن ڈال دینای ہے باقی سارے انگلیرن سیم بچ ڈارکر بنائیں دکھانے دیکھ 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 اچھی طرح مکس کرنے میں نے چٹے بندوں کو چلو ہم نکال 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 اس وجہ آپ کو پتہ بہت ایک چٹا ہم بچ بنائیں مکس 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 کرنے پر چٹے بندے پر دیکھ اچھ اس کو پہلے پہل پر پہلے اور کوئی ابنی کہے گا آپ نے بیس لگائی ہے آپ نے دادہ کی لگائی ہے آپ تو گریہ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں یہ نہیں بول لیں گے بیس میں اس کے بعد ہم تھوڑا سے اس کے اوپر لوس پاورر یا فیس پاورر اپلائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سٹل ہو جائے اور پھر اپلائے کر کے اس کے اوپر بھی ہم پانی سے ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بھی سیم اسی طرح ہی بنی ہے کوئی انگریڈینٹس کا مطلب جو بھی ہم پروڈپٹ یوز کرتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن جب ہم یہ چیزیں مکس کر کے لگاتے ہیں تو یہ زیادہ دیر سٹیبل رہتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس مطلب بیس جو ہے ہماری ایک دم سٹیبل ہو کر بنی ہے اس پہ یہ رکھئے گا اور ٹیشو مدینا ملنے کی صورت میں میں نے اسی ہی پاپ سے اس پانی کو خوش کرنے کی خوشش کی تاکہ میں آپ کو دکھا سبوں کے پانی سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی ٹریکس نہیں پھرتے نہ ہی پھٹ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی بیس سیم بھی رہتی ہے اور اس کے بعد میرا انر چائلڈ میک اپ کو دیکھتی بھائی رہا گیا لازم میں کھیلنا میک اپ سے وہ تو ماسٹ ہے اسے کے ساتھ ہم اپنے بلوگ کو این کرتے ہیں دعا میں یال رکھئے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب زیادہ لازمی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئرنگ تو ماسٹ ہے ٹھیک ہے شیئر لازمی کیا کریں اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ اوکے اللہ حافظ